جائیں دوستو میں نوین سرما آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آپ سب ایک دم اچھے ہیں ایک دم بہترین ہیں ایک بار سارے پیارے دوست بتائیں گے آپ سب کیسے ہیں امید کروں گا بہت اچھے ہوں گے بہت ساندار ہوں گے مکیس کمار نکل دیوکر ستیم رگھو گیتا ورما پرانسی اوئی بادتہا دیو دیو مدی رتہ پرانجل ورما روی کا ایک لبیا نیہا گوتم آون سرما لبکس یادب سبھی پیارے دوستو کا ایک دم دل سے سواگت ہے اور پیارے بچے آج آپ کے سامنے اسٹیٹک جی کے کا ایک نیا ٹاپک ہے بہت ساندار ٹاپک اور کوششن بن رہے ہیں آپ کے ابھی ریسینٹس ایکجام میں میں آپ کو اسی سلائیڈ کے بعد میں کوششن پریکٹس کراؤں گا تو آپ وہ پرسنوں کے جواب آرام سے دے پائیں گے امید کروں گا آپ لوگ کلاس میں بہت دھیان لگا کر کے اگر پڑھیں گے ٹاپک کا نام ہے بھارتی پریدھان بھارتی پریدھان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھارت کے جو پڑوسی دیس ہیں ان کی جو ڈریس ہیں مانن کے چلو چین کی ڈریس ہو گئی یا پوچھے بھوٹان کی گھو ڈریس ہو گئی کیرا مہیلا وہاں کی ڈریس پہنتی ہیں اور آپ کا میاں میاں میں کون سے وستر ہیں جیسے کی سری لنکا کا ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ سری لنکا میں کوئی بھی آپ کی پیارے بچے آدھیکارک وستر یا بولیں آدھیکارک ڈریس نہیں ہے کوئی نہیں ہے سری لنکا کی اور ساتھ میں وہ سب جن کو جی آئی ٹیگ ملا ہے امید کروں گا آپ لوگ جی آئی ٹیگ کے بارے میں جانتے ہوں گے جیو گرافیکل انڈیکیشن ٹیگ جو ہوتا ہے تو کون سے وستروں کو جی آئی ٹیگ مل چکا ہے ان سب ہی سے پرسن پوچھے جانے کی بلکل سمبھاونا رہتی ہے ٹھیک ہے تو ان سب ہی پوسیبلیٹیز کے لیے ہم آگے بڑھیں گے کہ ہمارا پرسن یہاں سے بن سکتا ہے ایک بار سارے دوست تھم سب کر دیں گے اور اچھے سے نوٹس لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے نوٹس کے لیے میں آپ کو انپوٹ دوں گا کہ آپ نوٹس کس طرح تیار کریں تو شروع کریں بھی یہ بہت بڑی ہے سورب کسوہہ راحل کمار مصرہ تیاغی جی روبی یادو ساداب علی سہاں جہاں پور میرٹ پرانسی حیات تو یہ شروع کرتے ہیں تو شروع کریں گے بھارتی ہے پردھان جیسے آپ لوگوں کو نوٹس ایسے ہی بنانے ہیں یہ راجیے کے پرمکھ پوساک اور وستر ہیں اور یہاں آپ دیکھیں گے ادھر اسٹیٹ کا نام یہاں لکھا ہوا ہوگا پرس کیا لکھا ہوا ہے پرس اور مہیلا تو آپ لکھ لینا پرس کے لیے میل اور مہیلا کے لیے لکھ لینا آپ ڈبلو یعنی وو مین ٹھیک ہے تو آندھر پردیس میں لکھیں ایم میں دھوتی کرتا آندھر پردیس کے پرس کیا پہنتے ہیں دھوتی کرتا پہنتے ہیں اب یہاں انپٹ آتا ہے کہ بھئی اب پرسن پوچھے جانے کے چانسز کس سے زیادہ ہیں پرسوں سے کی مہیلا تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ ستر پرتیسط اگر میں پوچھوں آج تک جتنے بھی پرسن پوچھے گئے ہیں اس میں ستر سے اسی پرتیسط پرسن پوچھے گئے ہیں آپ کے کہاں سے وہ پرسن پوچھے گئے ہیں آپ کے مہیلاوں کے پریدھان سے پہلی چیز یہ پہلا انپٹ یعنی مہیلاوں کے جو پریدھان ہے وہ مہد پون ہے ٹھیک ہے کوئی دکت جیہ مرلی دھر پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں مہیلاوں سے بہت پڑیا اور پیارے دوست پرسو سے کیا پرسن نہیں پوچھا جاتا بلکل پوچھا جاتا ہے لیکن کونسا پرسن پرسو سے وہ پرسن پوچھا جاتا ہے جہاں بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے جیسے ہم سب لوگ گمچہ کو ریلیٹ کرتے ہیں بیہار سے لیکن پرسن پوچھا ہے SSC نے SSC نے کوششن پوچھا آپ کا کی جو آپ کا کیا پوچھا اس نے گمچہ دھوتی کون لوگ پہنتے ہیں آپسن میں کیا بیہار کو دیتے ہیں تو لوگ بیہار کی طرف جائیں گے لیکن وہ اسم کا ہے ٹھیک ہے تو ایسے جہاں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں وہاں سے پرسن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سرو کریں گے بھیا آندر پردیس میں پروس کیا پہنتے ہیں دھوتی کرتا اور دھوتی کرتا بہت ساری جگہ کا ہے اسی لیے کیا بولیں گے کہ یہاں سے پرسن نہیں بنے گا لیکن آندر پردیس کی اگر ہم بات کریں ہتھ کرگا ساڑھی اور لنگڑا وون کیا بولیں گے لنگڑا وون یہ محلاؤں کے بستر ہیں ٹھیک ہے تو اندھا ہے کوئی کیا بولوگے آپ پھر سے وہی بات آتی ہے آندر پردیس کے لیے اندھا ہے کوئی تو اندھے کو آپ سوچ لیں ہاتھ ہو گیا اور لنگڑا ہو گیا پیر سے آنکھ سے اندھا اور بھیا ہاتھ ہوتا ہی ہے یہ کہاں کیا ہے آندر پردیس کی ٹھیک ہے جی کوئی دکت اچھا آگے آئیں گے بہت بڑی ہے ہاں بلکل ہو جائیں گی راہل کمار مصراجی بلکل ہو جائیں گی اروناجل پردیس میں یہ پوچھا آپ سے پوچھا جائے گا گینڈے کے بال سے سجی ٹوپی کہاں پر پہنی جاتی ہے تو کہاں بولیں گے اروناجل پردیس میں اروناجل پردیس میں پہنی جاتی ہے پرس کیا پہنتے ہیں کہ سرٹ اور لنگی سرٹ اور لنگی سرٹ اور لنگی آپ دیکھیں گے ساؤتھ میں آپ دیکھتے ہوں گے دچھن بھارت کی موویز سارے بچے میکسیمم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کیا ہے سرٹ پر کیا پہلے لنگی اور جب لڑائی کا ٹائم آتا ہے تو وہ لنگی کو اوپر موڑ کے اور یہاں لگا کے ایک بار اور ہاتھ میں کٹار لے کے پھر چل دو بھئی سمجھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے سرٹ اور لنگی نہیں پوچھا جائے گا ڈیم شور نہیں پوچھا جائے گا ٹھیک ہے مہیلاؤں کی بات کرتے ہیں تو کیا بولیں گے لہنگا اور لمبی جیکٹ پہنتی ہیں مہیلائیں مہیلائیں کیا پہنتی ہیں لہنگا اور لمبی جیکٹ پہنتی ہیں دیکھو تو ارون اور آچل ہم ہمیشہ سے یہی بناتے ہیں ایک ارون ہے اور ایک آچل ہے ارون نے کیا پہن رکھی تھی سرٹ لیکن آچل سے بول رہا ہے کہ چل رہے ہیں لیکن اس نے کیا بولا آچل نے لنگی کیا لنگی لہنگا اور لمبی جیکٹ لنگی ٹھیک ہے لڑکیوں کا بڑا مطلب سادھی جب ان کی ہوتی ہے تو لہنگے کے لیے مطلب کئی سالوں سے سوچتی رہتی ہیں لیکن لاشٹ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کسی کسی کو ساس اچھی نہیں ملتی ہے وہ لہنگا لا کر کے دے دیتی ہے کہ یہ پہن لینا لڑکی کو اپنی پسند کا لہنگا پہننے کو بھی نہیں ملتا یہ بھارت میں بہت جگہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ ہماری ان بہنوں کو ساس اچھی ملے وہ سب سے زیادہ جروری بات ہے ارون آچل پردیس کیا بولیں گے ارون سرٹ پہن کر کے اس نے کیا بولا لنگی لہنگا لمبی جیکٹ لہنگا آرام سے یاد کر سکتے ہیں آنچل سے ریلیٹ کر کے آپ کو دیکھتا ٹھیک ہے آگے چلیں گے آسم کیا بولیں گے آسم آسم کا دھوتی کرتا اور دھوتی گمچھا دیکھو میں اس کی بات کر رہا تھا میں آپ کو question format میں بھی دکھاؤں گا یہ پوچھا ہوا question ہے دھوتی گمچھا تو کبھی بھی ایسا جو ملتا جلتا ہے اب آپ سوچیں گے گمچھا کہاں پر ہے بیہار میں نہیں دھوتی گمچھا کہاں پر ہے وہ آسم میں ٹھیک ہے آسم میں آسم کیا بولتے ہیں آسام ہم ہمیشہ کہتے ہیں میں نے آپ کو وہاں بھی بتایا تھا جب ہم کیا پڑ رہے تھے آپ کا بولیں گے ایک بار جب ہم کہاں پر آسم کو میں نے آسام کہاں بولا تھا کہ آسام بہو آئی ہے تو بیہو یعنی کی جو ہمارے کیا پڑ رہے تھے ہم ایک بار آپ لوگ بتائیں گے مجھے آپ لوگوں کو یہ پتا ہے یا نہیں پتا ہے بولیں بھیہ فٹا فٹ سے چتر کلامیں نہیں بھائی جی گمچھا کیا ہوتا ہے گمچھا ہوتا بھیہو تولیہ سفید تولیہ دیکھا ہے آپ نے نہیں گرمیوں میں رہتا تھا میرے پاس ابھی نہیں ہے میں دکھا دیتا نہیں تم کو بہت بڑھیا بہت ساندار فوق ڈانس تو ہم نے ابھی تک پڑھے ہی نہیں ہے آپ کہے فوق ڈانس میں پڑھایا ہے کیسے بچے ہو ابھی نہیں بلکل نہیں فیسٹیولز یہ بچے کا آنسر آیا ہے سویاس کا اکدم فیسٹیول بیہو ہم نے پڑھا تھا آسام جو بہو آئی ہے آسام کیا بولوگے آسام میکھلا چادر most important SST question پوچھ چکا ہے ریا میکھلا تو یہ مہتپون ہو گئے اور پچھلی سلائیڈ میں میں آپ کو مہتپون بتاؤں تو اس میں مہتپون آپ کے آیاد رکھیں گے حد کرگا اور لنگڑا وون یہ دونوں صرف اور جو میں مہتپون بتاؤں جو بچے کچھ نہیں یاد کر پاتے ہوں وہ اٹلیسٹ مہتپون جو میں مارک کر دیتا ہوں وہ جرور یاد کریں آسام میں خالی کر دوں گا آسام میں خالی کر دوں گا چادر ایسے سوچ لو آسام میں خالی کر دوں گا چادر اور بھئیہ جب چادر آپ خالی کر دوں گے تو آپ ریہا ہو گئی نا وہاں سے جیل سے ہوتے ہیں ایسا ریہا چھوڑ دینا آپ جیل کو چھوڑ جاتے ہیں ریہا خالی کر دیا خالی اور ریہا یہ دونوں یاد رکھیں میں خالی کر دوں گا چادر کو یعنی آج ریہا ہو جاؤں گا اس چادر سے بیہار کی بات کر رہے ہیں بیہار میں دھوتی مرجئی تو دھوتی مرجئی جرور یاد رکھ لینا یہ جو نام آپ کو اسپیسل مل رہا ہے مرجئی یہ جرور یاد رکھیں سیندھا اچل یہ مہیلائیں پہنتی ہیں کہاں پر بیہار میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیہا ہم ہمیشہ بیہار کو کیا بولتے ہیں بیہا سے ریلیٹ کرتے ہیں بہیا کیا بولیں گے بیہو ساستر نردتے ابھی ہے اسم کا جے مرلی دھر کہہ رہے نہیں پیارے دوست میں نے آپ کو ساستر نردتے بتائے تھے صرف آٹھ ہیں ان میں بیہو نہیں آتا ہے بیہو ایک لوک نردتے ہے بیہو ایک فیشٹیول ہے ٹھیک ہے کیا بولیں گے بیہا تو بیہا کے چکر میں آدمی ایک دم مرنی جاتا بتاؤ تم بیہا کے چکر میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں ایک دم کی کیسی بیہا ہو جاؤ مر جے کیا بولیں گے مر جا ایک دم بیہا کے چکر میں تو بھیا سدھا ہو یا آچل ہو کوئی بھی سہی سندھا اچل ہو جائے بس کیسے سدھا کیا بولیں گے سدھا اور اچل ٹھیک ہے پرکت اچھا چھتیس گڑ کی ہم بات کرتے ہیں چھتیس گڑ کے دھوتی اور پگڑی ہیں دھوتی پگڑی کہاں پر کیا بولیں گے چھتیس گڑ میں ہے مہیلا کیا پہنتی ہے یہاں کی کچورا سیلی کی ساڑیا پہنتی ہیں اب دیکھو آگے پوائنٹ لکھا ہوا ہے گھٹنے کی لمبائی تک کہاں تک لمبائی ہوتی ہے ان کی کچورا ساریوں کی گھٹنے تک لمبائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کہاں پر ہے یہ چھتیس گڑ میں ٹھیک ہے چھتیس کیوں چھوڑا کیوں چھوڑا تو کیا بولتے ہیں بھیا ایسے سمجھ لو کیوں چھوڑا سے یاد کر لو سادی کے لئے تو چھتیس لڑکے دیکھتے ہیں اپنی لڑکی کے لئے نہیں کیوں چھوڑا کیوں چھوڑا نہیں مللا تو اس نے کتنے لڑکے دیکھ لئے چھوڑا نہ ملنے چکرم چھتیس لڑکے بھئی کوئی بھی یہی تو سوچے گا اس کی لڑکی صحیح گھر میں جائے تو کیوں چھوڑا نہیں مللا تو کیوں چھوڑا مطلب کیوں چھوڑا اور ایسے پوچھ لو کیوں چوری کری تو جو چوری کرے گا اس سے چھتیس سوال تو پوچھے ہی جائیں گے بھئی بھس جائے گا وہ ٹھیک ہے کودکت کیا بولیں گے کیوں چھوڑا کہاں چھتیس گڑ میں چھتیس گڑ میں پیارے بچے یہ بہت مہتپون ہے یاد رکھیں گے تو یہاں پر کیا بولا میں نے آپ سے کچھوڑا جو مارک کیا ہے اس کو آپ بھی مارک کریں سندھا اچل مارک کریں مہتپون ہے اور میکھلا چادر بہت مہتپون ہے میکھلا چادر کئی بار اسٹیٹس کے ایکزام میں بھی دیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ہے آکے چلیں گوہ گوہ پر آ جائیں گے بھی بولو بھی فٹا فٹ سے ہاں بلکل سی ایس اپ میں آتے ہیں سادہ بلی ہر جگہ کوشن پوچھے جاتے ہیں سٹیٹک جی کے سے کہیں بھی آپ کی کوئی بھی پرکشہ ہو تارتک پوار میرا دوست بہت thank you چلو بھیا جی map wise پڑھاتے south indian اور north indian west india میں map کو دیکھ کر recall کرتا ہوں اچھی بات آپ map رکھ کر کے اگر اس کو استعمال کرتے ہیں دیکھو جو بھارت کا یہ بولتے نا کہ اگر ہم چھاتر ہے تو ہم کو کم سے کم india کے map کے بارے میں knowledge ہونی چاہیے world map کی بھی اچھی knowledge ہونی چاہیے تو آپ اپنے پاس کہتے ہیں Atlas کے map رکھا کرو خالی map آتے ہیں 30 روپے کے 100 200 map آتے ہیں آپ ہمیشہ رکھیں ان کو جب آپ notes بن رہے ہیں باس کی ٹوپی گو میں پر چلی تھے مہیلائیں کیا پہنتی ہے نو واری کیا بنتی ہے نو واری اور پانو بھجو نو واری تو یہ کتنے کی لکھا ہوا ہے نو گج کی ساڈیا ہوتی ہیں کتنے گج کی نو گج کی ساڈی 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 ساڈے پانچ میٹر کی ہوتی ساڈے پانچ میٹر کی بھی ہوتی ہے تو یہ نو گج کی ساڈی نو گج کا مطلب کیا ہو گیا دیکھو اگر ہم میٹر میں بات کریں تو نو گج کا مطلب ہو گیا آپ کا ایک گج میں کتنے میٹر ہوتے 0 9 میٹر ہوتے ہیں کتنا ہو جائے گ 9 مکی 80 یعنی لگ بھگ 8 میٹر کے قریب کی ساڈی ہوتی ہے نو گج کی ساڈیاں پانو بھجو پیسے سمجھ لو گو نو اچھا واری جانتے ہیں جو بچے ہندی پڑھتے ہوں جانتے ہوں واری کس کو کہتے ہیں جل کو کہتے ہیں اگر ہم common بات کرے واری جل ہو گیا اور آگے لکھا ہوا پانی پانی بھی پانی اور واری یہ کہاں گو میں جاتے ہیں لوگ سمدر دیکھنے کو جیزہ تر لوگ کہاں جاتے ہیں پانی کے لیے وہ جاتے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں گو یا ایسے سمجھ لو نوین نوین نو نوین کی واری آئی پانی دیکھنے کے لیے گو آ جاتا ہے یہ آپ آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں گجرات گجرات کی بات آتی ہے پوروس کرونو ایڈیو ایو آدھونک پریدھان دیکھو جب کہیں پر بھی لکھا گوا ہوگا دوست موڈن ایپرل موڈن ایپرل کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے پشمی سبیتا کو اپنا لیا بہت سارے ہمارے وستر جو ہیں اب لڑکے نہیں پہنتے نا کرتا پجاما یا نہیں پہنتے ہیں ہمارے گرو جی کرتا پجاما پہن پڑھاتے تھے گرو جی جن سرٹ میں آگے سب یہ آدھونک پریدھان ہو گئے پشمی سبیتا سبیتا ساپ کرتے ہوئے چلی جاتی ہیں مطلب آج کل ایسا بھی ہے کسی سادھی میں کوئی فنگ سن ہے اور آپ کو پتا ہے اس گلی میں سے لڑکیا گجریں گے تو سڑک آپ کو ساف کرنے کی جرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹک خود ہی ہو جائے یہ مطلب سب آدھونک پریدھان ہے یہ کیا ہے مورڈن اپرل ہے آپ آسانی سے اس کو کہیں بھی آئی ہے سب سمجھ جانا بھئی کرو نو تو یہ رات گجرنے کی بات ہے گجر رات رات گجرنے کی بات ہے تو بچہ کوئی پریسان ہے تو اس سے کیا بولا گیا کرائی نو کرائی نو مطلب کرائی نو رو مط کہدی کیا کہدی اس سے کہدی بھئی مہیلہ گھاگرہ چنیا چولی اور پٹولا پرنٹ دوپٹا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے پٹولا پرنٹ دوپٹا سسج کوششن پوچھ چکا ہے سی پیو کوششن پوچھ چکا ہے سی اچسل کوششن پوچھ چکا ہے پٹولا پرنٹ دوپٹا سے کیا کہدی بھئی اس سے کہ بھئی وہ گانا چلا دو کون سا گانا چلا دو جب سے دیکھی بیرن میرا دل گئی لوٹ سنائے تم نی تو لاغ ایسا کیوٹ ہے مطلب پٹولا درسل میں کس کو بولتے تھے پٹولا کے دو ارث ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے چھوٹا کپڑا اور ایک ہوتا ہے سندر لڑکی سندر لڑکی کا مطلب ہے جو سندر ہو اس کا مطلب ہو گیا تو یہ گانا چلا دیا ایسا یاد کر لوں تم تو وہ کرائی نہیں کرے گا کرو نو کیا کہہ دی گانے کیلئے کہہ دی گانا کون سا بھی گانا آپ کو یاد کرتا آپ کہیں گے پگڑی پنجاب میں چلتی لیکن ہریانہ میں بھی پنجاب سے ملے ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی کیا بولیں پگڑی کا پربھا دیکھنے کو ملتا ہے چدر کا مطلب ہے بہت سارے لوگ چادر اوڑ لیتے چادر اوڑ لیتے ہیں مہیلائیں کیا پہنتی ہیں دمان کرتی کیا بولوگے دمان کرتی آپ کا دمان کرتی سمجھتے اور نہیں سمجھتے دمان کرتی کا مطلب ہو گیا آپ کیسے سمجھاؤ تمہیں کی آپ نے بجرگ مہیلائیں دیکھی ہو کبھی تو ہمارے ہاں بھی چلتا ہے ہریانہ اوطر پردیس یہ جو آپ کا نسی آر والا علاقہ ہے اس میں سلوار پر سرٹ بن لیتی ہے جو ہماری مہیلائیں ہوتی ہیں بجرگ مہیلائیں ان کی جیب بھی ہوتی ہے اس میں سرٹ میں ہے نا تو وہ کیا ہوتی ہے دمان کرتی سرٹ کی طرح ہوتی ہے اوڈنی یہ تو اوڈنے والا دوپٹہ ہو ملتے جلتے ہماری پردیس ہماری پردیس میں کیا ہے کرتا اور ہماری ٹوپی جو کڑی ہوئی ٹوپی آتی ہے وہ کیا بولیں گے گروہ جی پہن کے سمجھاؤ ساری ڈریس میں تم کو پہن کے دکھاتا سب یہ اوڈ دمن کرتی پہن کے دکھاتا میں تمہ ٹھیک ہے سچن کمار کرے لکی جی آپ کیسے ہے میرے دوست لکی جی بہت ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں پلیج ٹھیک ہے لکی جی بہت اچھے ہیں ہمار چل پردیس کیا بولیں مہیلہ سرٹ جیسی کرتی اور اسکارف سولورس گھاگری سرٹ جیسی کرتی آپ سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اسکارف سولورس گھاگری کہاں پہلی جاتی ہے ٹھیک ہے کیا بولیں گے اسکارف سولورس گھاگری کہاں پہلی جاتی ہے اچھا اب بات آئی کہ سولورس کو سولورس نہیں بول سکتے تو یہ اچھارن جگہ جگہ پر الگ الگ جیسے دامن کو ہم دامن بلکل بول سکتے ہیں دامن ہوتا ہے دامن ہوتا ہے وہ سب کچھ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ملتے جلتے سبتے ہیں کوئی بھی پریشاری آگے آئیے گے آگے آئیں گرو جی احیرائی نرت کلا میرے دوست ابھی فوق ڈانس ہم پڑھنے والے ہیں کل سے ہم شروع کرنے والے ہیں تب ہم فوق ڈانس کی بات کریں دلی میں مکس سب کچھ دلی میں باہر کے لوگ سوا کر بس ہیں جم کس میر فیرن گھٹنوں تک لمبا گاؤن آپ نے دیکھا ہو جم کس میر کے لوگوں مہیلائیں دونوں اسی ڈریس کو پہنتے ہیں فیرن کو ٹھیک ہے ہاں بلکل راحل کمار آپ ٹھیک کر رہے لیکن اس کا کوئی ارث بنتا نہیں یہاں پھر آپ کے کم سے کم چار سو پانچ سو فوٹو ہو جاتے ہو ہی گھومنے چلا جاتا فیرے کے لیے دھرتی کے سور پر ہی جم کس میر پر جم کس میر میں جاتا ہے جھار خند آدھون وستر اور پشمی سنسکرطی کا یہاں پر پرباب دیکھنے کو ملتا ہے مہیلہ کا کیا ہو جائے گا تشار ریشم ساڈیا اور پارثن پہنچی پہنتی جھار خند میں مہیلائیں تشار اور پارثن پہنچی جھار خند میں جھار اور تشار میں سار ٹھیک ہے تو کیا بولیں گے تشار ایسے یاد کر لو تشار پارث نہیں پارث تو کون تھا پارث تو ارجن تھا مہابارت میں تو پارث کون نہیں تشار نہیں اور تشار مطلب دلی میں کرتا کیا بولیں کرتی اور پلا جو یہ صحیح ہے مولیں بھی فٹا فٹ سے کل کیا خرید سر آپ اور ایک ریسیپسن کے لیے وہ لے لیا کیا بولتے ہوں اس کو جود پوری سوٹ اور دو چار فورمال بس یہ سب لیا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب آگے کرنا ٹک کرنا ٹک میں میلز کے لیے کیا ہے لنگی لنگی آپ نہیں پوچھا جائے گا میسور پیٹا میسور پیٹا بہت مہت پورن ہے ایساسی کوششن پوچھ چکی ہے ٹھیک ہے بولیں ایساسی کوششن پوچھ چکی ہے تو کرنا ٹک میں کیا بولیں گے کرنا ٹک مہیلہ میں ہے الکل ساڈیا آپ نے مہیلہ سے کہا مسور مسور سمجھتے ہیں آپ لوگ نہیں مسور کی دال بنانی ہے اور دیکھو میسور ویسے بھی کیا ہے کرنا ٹک میں سبھی بچے سائد جانتے ہوں گے مسور ہو گیا ٹھیک ہے مسور اور آپ نے کہا پیٹا میلے مسور اور پیٹھے کی ڈیمانڈ کس نے کری میل نے لیکن مہیلہ نے کیا کہہ دیا ال مطلب ناٹک کر گئی وہ ناٹک کر دیا اس نے ال کل بناوں گی ایسے مطلب اس نے ناٹک کر کے منہ کر دیا آج تم کو نہیں ملے گی مسور کی دال یہ کل کل تم کو مل سکتی ہے اور کل پھر بتا دے گی ایسے ہی کہنے کے مطلب آگے کل بات ٹل چکئی ہے کیرل میں منڈو تکھنو تکک اور منڈم نیریت ساڑی یہ کہاں کی مہیلاؤں کی ہے کیرل کو آپ کریلا سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کریلا کہاں ملتا ہے منڈی میں ملتا ہے منڈی مہیلاؤں 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 کے لیے کیا پہے یہاں پر لنگا لگرا اور اوڈنی اب دیکھو مہیلاؤں اور مہراش سمی ملے ہوئے ملے ہوئے ہیں تو یہ جو لگرا ہے یہ مہاراش کا بھی ہے کہاں مہاراش کا بھی ہے ایسے یاد کر لیے مہارے راش میں مہارے راش میں کیا بولتے ہیں اوڈنی پہن کے اوڈنی سمجھ دوپٹا میرے پاس ہے نہیں آپ imagine کر لوں دوپٹا پہن کر کے آپ مہلاؤں کے مدھی میں بیٹھ جاؤ اس کے بیچ میں لنگا اور لگرا لوگ کا اس طرح لنگ کیا ہوتا ہے لگائی ہوتا ہے لگائی مطلب مہلہ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑا چیپ سا ورڈ لگتا لگائی لیکن دراصل میں وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا بولیں گے تو کیا بولوگے آپ لگائی لگرا لگائی لنگا یا لگرا تو کیا بولیں لگائی سے لگائی سے لگائی جیسا لگرا کیونکہ وہ اوڈنی پہر کے کہاں بیٹھ گیا وہ بیچ میں بیٹھ گیا مدھی میں اور ایسا ہوتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو بھئیہ میں نے ساڈی پہن کے ڈانس کرا ہے تمہاری قسم گیت نہیں آئے جاتے وہ سادھی وادیوں میں کبھی ہمارے ماما کے ہمارے ماما کے لڑکی سادھی تھی کسی پتہ ہی نہیں چلی تھوڑی دیر تک ایسا ہو جاتا کئی بار ٹھیک ہے کیا بولیں مدھی پردیس میں مدھی ہمارے یہ ساری چیز پردھائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے مہاراشتر میں یہ آگیا وہ لگرا اور لگڑا بس بولنے کا فرق ہے لگرا ہی لگڑا ہے ٹھیک ہے یہ کہا مہاراشتر میں بھی ہے اور ہمارا مدھی پردیس میں بھی ہے کیا بتائیں میں نے آپ کو لنگا لگرا لنگا لگرا اور نی کیا بولیں لنگا لگرا اور وہی لگڑا کہاں ہے مہاراشتر میں بھی ہے مہاراشتر کے لوگ دھوتی پہنتے ہیں مانی پور کی بات کرتے ہیں مانی پور مانی پور میں دھوتی سریر پر لپیٹ کر پہنتے ہیں سمار جیکٹ ہیڈ گیر پگڑی کہاں گیر پگڑی ٹھیک ہے بھئیہ ٹھیک ہے آجو یار بولو مہیلا پہنتی ہیں مانی اچھا مانی کو ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں ہمیسا ڈائیمنڈ ہی تو ہوتا ہے مانی کس کو بولتے ہیں ہم ڈائیمنڈ کو بولتے ہیں اچھا ڈائیمنڈ کے لیے مہیلاؤں کو مانی اور لڑکیاں ڈیجرب کرتی ہیں آدمیوں پہ تھوڑی اچھا لگتا ڈائیمنڈ اب تم گلے میں ایسے ڈائیمنڈ پہل آدمی اچھا تھوڑی لگے گا مہیلاؤں کے لیے انہیں آپ اناپی اناپی کیا دے دو اناپی فانیک تو نیک یاد رکھ لینا مانی ڈائیمنڈ کہاں پہنا جائے گا نیک میں اور اناپی یا ایسا بولو انام کے طور پر انہیں ڈائیمنڈ دے کوئی بھی دکھت چلو بھی سر جی پلا جو کہاں کھا ہے بھئی یہ نہیں بتا وہ بتا دیا نو western کلچر ہے کوئی بھی دکھت اور head پر بھی منی ایسے یاد اچھا لڑکا کوئی صحیح بتاؤں تو ہمارے اوپر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا آگے آگے لڑکے تو میں تمہیں صحیح بتاؤں لڑکے جو موٹی چین پہل لیتے گلے میں وہ تو ایسا لگتے کہ جبردستی کسی کا سکار ہے کوئی ان کو گمائے گا تھوڑی دیر بینا کولر کا کوٹ مہلا جین سیم دھارا کھرواگ کیا ہوتا ہے کھرواگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی جم فانگ دیکھو میگ میگ مطلب بادل ہو گیا میگ آلی میگ آلی میگ آلی بادل آلی تو پرست سام کو جم نہیں جا پائے گا ہے نا جو کود فاند وہ کرتا جم میں جا کر وہ نہیں کر پائے گا اور جین سیم دھارا کھرواگ جین سیم دھارا بولو بھی فٹا فٹ سے جان سام کو باگ نہیں دیکھ پائے جان مطلب ممی جان ہو سکتی باگ جان ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتی جان سام کو دھارا یا باگ نہیں دیکھ پائے گی خیر باگ جب می آ جائیں گ بادل آ جائیں گ ٹھیک ہے تو بہت دکت ہے وہ دکت کوئی پریس آ نہیں بھولیں گے بھی فٹا فٹ سے ہاں کوئی کوئی بھہکا بھی دیتا ہے ایسے جیسے پنک جدا سنے بھہکا تھا سونے جیسا رنگ ہے تیرا چاندی جیسے بال ایک تو ہی دھنوان ہے گوری باقی سب کنگال تو کوئی کوئی جو سونے دلواتا نہیں وہ ایسے بھہکا دیتا کہ تم ہی سونے جیسی ہو رکعت ہی نہیں تو تم اوپر کیا اچھا لگے گا ایک ہندی کی وہ کہا ہاتھ کنگن کو آر سونے جیسے پہلے ہی ہیں ہمارے ہاتھ کنگن جیسے پہلی لگ رہے ہوں تو یہ بھہکانے والی بات ہوتی آنا مت تم کسی کے بھہکا وے میں گھال مطلب ایک تو ہوتی ہماری آرث استثیتی نہیں سونے کی کوئی دککت نہیں ہے وہ اتنی بڑی چیز بھی نہیں لیکن ہماری آرث ایک استثیتی ہے کل آپ جب نوکری لگ جاؤ گے آپ اسپیکٹر بن جاؤ گے تو جو ہماری بھا پورا جور لگا لیا جور جور سے آدھا ہے پورا جور لگا لیا پوچھ نہیں ہٹی پورا جور لگا کے بھی پوچھ نہیں ہٹی کیا آدھ ہے آپ کو اگر آپ لوگوں کو آپ نے کبھی مہابارت دیکھی ہو تو دھوم میں رسی تھی مطلب مہابارت ٹیوی والی مہابارت میں نہیں دھوم رسی جب ارجن کو دیوی آستروں کی پرابت کی لے کل رن ہوگا تو کرپ چاری دھران چاری جیسے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کیسے مقابلہ کروگے تو اس کے لئے جنگل میں ناران آسرم میں وہ لوگ چلتے بھٹکتے تھک جاتے تھک جاتے تو بھی ایک مجھے ایسے پھول اور چاہیے بھی چل دیا بھی پھول لینے کے لئے بھی بھٹکتے بھٹکتے دیکھتا ہے کہ ایک دم سے اس مارگ پر پہنچ جاتا جو دیو لوگ کو جا رہا تھا تو وہاں ہنوان جی لیٹے ہوئے تھے ہنوان جی اس نے پچھا گیا لال موں کے بندر تو میرے مارگ میں کیوں ہے میں تو اسک تو میرے اندر سریر میں جان نہیں بچی ہے تو تم اس پونچ کو لانگ کر جا سکتے ہوں اور ہمارے ساسطروں میں کہا گیا ہے کہ جانور کی پونچ لانگ نہیں سکتے پونچ ہٹاؤ لانگ کر نہیں جائیں گے پونچ نہیں ہٹاؤ تم ہٹا سکتے خود ہٹا لو اب بھیم کو لگا بھیم نے اپنا پریچ کر وایا ایسے تم جانتے نہیں میں پون پتر بھیم بھی پون پتر تھا ہنوان جی کا چھوٹا بھائی پورا جور لگا لیا پسینے پسینے ہو گئے ہنوان جی کی پونچ نہیں ہٹی جور لگا دیو لوگ رہا راستہ ایسے جا سکتے اس پر بہت ہے وہ باغ ادھر جو پھول لینے آئے ہو آگے بھویسے میں ساید آج آپ CGL کریں گے آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جو ہو نہ ہوں گے ابھی تک نہیں ہے پلانس چینج ہو سکتے کل آپ PCS کر جائے کبھی بھی آپ کہیں بھی جیون میں رہے یا آپ کسی اور جرور ہی سرکاری نوکری سے کامیاب ہو گے کسی بھی چھتر میں کامیاب ہو تو آپ کبھی گھمن مت کر بس وہ سب سے غلط چیز ہوتی ہے تو ناغ لینڈ میں آدھونک بستر وہی ہو گیا modern ویر بولے modern اپرل بولے ٹھیک مہیلہ کیا پہنتی ہے اسکرٹ سول اپرن اپرن اپری اپری نکالنا ہے ناغا کسی سے گامت میں سی جی ال دوں گا چپ چاپ آپ تیار کرتے رہے اپری کے لیے ناغا بات ہے اپری کیا بولیں ناغا لینڈ کا ہے اوڈی سا اوڈی سا کے کون کون سے ہے دھوتی کرتا اور گمو چا مارک کریں کیا بولیں گمو چا کہا ہے گمو چا ہے آپ کا اوڈی سا کا بہت مہت پون ہے اگے آئیں گے مہیلہ کون سی پہنتی ہیں سلوار کمیز مت یاد کرنا سمبل ساڑی ضرور یاد کر سمبل ساڑی کہا پر ہے اوڈی سا کوئی بھی دکت کوئی پریس سچن کمار جی کو بلوک کر دو یہ بار بار پوچھ رہے ہیں لکی جی آپ کہاں ہے جہاں آپ پہنچ رہے ہیں لکی جی بہی ہیں پنجاب پنجاب میں تحمد ایسی سیدھے باندھ لیتے آپ نے کبھی ڈانس کرتے ہو دیکھا ہو جی کچھ جگے پرچلن میں بھی پنجاب بینڈ وہ لوگ آتے ہیں ناسک بینڈ ہو گیا تو وہ کیا نیچے تحمد باندھے رکھتے اور اوپر کرتا تحمد کرتا ہو گیا اور ایک کرتا پائزام ہو گیا پگڑی یہ سان ہے ہی پنجاب راجستان کی بات کرتے ہیں پرست دھوتی کرتا پیگر اور سافہ راجستان میں ٹھیک ہے تو وہ پیگر جرور مار کر لینا جو ہٹتا ہو نام ہے میں آپ پھر بتا رہا ہوں وہ بہت مہت پون ہے راجہ نے اپنے ستھان پر بیٹھے بیٹھے پوچھا کہا چلی پوچھ ستھان ٹھیک ہے حالان کی اپنا کیا بولتے ہیں کہ پورا بھارت ورس ویروں کی بھومی رہا ہے لیکن راجست ستھان کا ایک ویسیس یوگدان آتا ہے سککیم سککیم میں کیا ہے خو پتلون بھوٹیا باکھو پیٹ ٹھیک ہے پیٹ اور مہیلاؤں کے لیے کیا ہے آپ بھوٹیا جنجاتی سککیم میں نیواز کرتی جن بچوں کو جن جاتی یاد ہوگی جیوگرافی میں آپ پڑھتے ہوں جن جاتی اور جرور پڑھنا کیونکہ جن جاتی وں ٹرائب سے بہت کوششن بنتے ہیں ٹھیک ہے آئے گی سککیم کے لیے مہیلاؤں میں دم وم اور پیارے بچے ڈمی دم یا سمجھ لو سکھ ہوگئی مہیلہ کیا ہوگی سکھ سکھ کس کو بیمار کو تم کو بتایا جا سکتا کیونکہ انگلیس آپ کا سبجیکٹ ہے تو کیا بولے سکھ ہوگئی مہیلہ تو بھائی دم نکل گیا ون میں سکھ ہوگئے مر گئی ٹھیک ہے کوئی بھی دکت کوئی پریسہ نہیں آگے آئے بھائی اسی کلاس میں بتایا تو میں کیوں کلاس نہیں لی کل جانا پڑا کیونکہ آگے کوئی ٹائمنگ سیٹ نہیں ہو رہی تھی جانے کی ویسال دو بیجی آج ہوگی تین بجے سکتے اور جن کا کچھ اور شیڈیول بنا رکھا وہ شیڈیول کو فالو کر تم ملنگ ساڑی پہنتی اور پا پا تم ملنا پا کھائیں گے پا کھائیں گے کچھ کھ کھلانے کے لئے نہیں ملا کچھ بھی کھا لے نا یہ common سی بات ہے تی لنگ نا تی لنگ لنگ اور لنگ وونی اور پنچ دھوتی کہاں پر پہنی جاتی ہے یہ تی لنگ نا میں پہنی جاتی ہے کہاں پر بولو بھی فٹا فٹ سے چلو بھی پجاما تو بہت جگہ پہنتے دوست بہت جگہ چکہ چکہ کیا بولیں گے پنچ دھوتی اور آپ کو کوئی curiosity ہے نا کسی ڈریس کو دیکھنے کے بارے میں کہ ڈریس کیسی دکھتی ہے تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کوئی دکھتی نہیں کیا بولیں گے مہلائیں لینگا وونی اور سماج تو یہ آرام سے آدھ ہو سکتا ہے لینگا وون لینگا لنگا تیلنگانا میں آتا ہے آرام سے پھر پورا میں کیا ہے لنگوٹی لنگوٹی یوٹی ریکوٹو تو یہ جو نام ہے نام میں پھر آپ کو بار بار ریکال کر رہا یہ بہت مہت پون ہے بور یہ کہاں کہاں سب جگہ آتے ہیں پی سب جگہ ہر پرکشا کے لئے مہلائیں کیا پہنتی رنگ وائی ساڈیاں مہلائوں کا ہو گیا رنگ بنائی ساڈیاں یعنی آپ ایسے جاتے ہو پارلر نہیں جاتے ہو پارلر سے لڑکیا جاتے پارلر رنگ نائی کدھر سے تین طرف سے ادھر ادھر اور ادھر ایسے گدی نہیں کٹواتے آپ یہاں سے کٹو را کٹنگ یہاں سے اور یہاں سے ٹھیک ہے سر جی کسی راجے کے پہناوے کو جی آئی ٹیگ بھی ملائے کہ آکارت پوار اب ہی کریں گے ہم جی آئی سلوار سوٹ اور ساڈیا پہنتی ہیں اتراخرن پر آئیں گے بھی دھوتی مرزا جواہر ٹوپی تو کیا بولیں جواہر ٹوپی کہاں کا پرسد ہے یہ آپ کا اتراخرن کا پرسد ہے اب پوچھتا ہوں آپ سے ایک میں ہی گیر ٹوپی بتائی آپ کو بتائی فٹ فٹ سے ہی گیر ٹوپی کہاں پر دیکھ کر کے مت سلو چلتا ہوں ایسے بہت زیادہ سلو چلیں گے تو ہماری کلاس ایک چھوٹی سی کلاس دو دن کی ہو جائے گی ایک چھوٹے ٹوپک کو دو دن نہیں دے سکتے ہیں پیارے بچے سکرین سوٹ لے لیا کرو آپ لکھ لیا کرو بعد میں اور کچھ ساتھ ساتھ لکھتے رہا کرو کچھ چھوٹ جائے تو اس کو لکھ لیا کرو ایسے چھوٹتا نہیں سوٹ نوٹس میں آپ ایک اب ہمارا دوسرا ٹوپک آتا جی آئی ٹیک کا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ 5% مجھ کو بنا کر دکھائیں گے جو SST نے پوچھے ہیں بھانو ایک بار کوششن دے دو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 10 منٹ کا ٹوپک ہوگا جی آئی دیں گے اور اتنے آپ بتاؤ آپ سب کیسے ہو بڑی آؤ سب بھانو اچھے سے تیاری کرتے رو ہمیسا confident ہو کے نا کبھی کچھ زیادہ چنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ کہ آپ پریسرم کتنا کرتے ہیں مہنت کتنی کرتے ہیں بھانو ہے یہ کرواتا تمہاری کلاس آجا 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 بھولو بھئی پہلا کوشن آپ لوگوں کے سامنے ہے میکھلا چادر راجعہ پارمپرک پریدھان ہے میکھلا چادر میکھلا چادر کی آپ بات کر رہے ہے تو میں نے کیا بولا تھا میکھلا اور ریہ میں خالی کر دوں گا چادر کو کب آج سام کر دوں گا آج سام میں اس کو سام کر دوں ٹھیک ہے کب آج سام تو اب یہاں بات آگی کس کی آس سام 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 2020 سیفٹ ون کا پوچھا گھو نامک گھو کے لیے ہی ایک question ہے دھیان سے بچے نوٹ کرنا کچھ dresses جو بہت مہد پون ہے بھارت کے پڑوسی دیسوں سے جتنی بھی ڈریس آپ کی مہد بن سکتی ہے تو نوٹ کرنا گھو کہاں کی ہے تھائیلینڈ کمبوڈیا بھوٹان یا بھیت نام کی ہے تو ہم کرا جس کو ہم بولتے ہیں یہ مہیلاؤں کی ہے مہیلاؤں کی کچھ انیہ یہاں پر ڈریس ہے وانجو ہے وانجو اور راچو وانجو اور راچو ٹھیک ہے یہ نوٹ کریں گے آپ پہلے اور پھر ہم آتے ہیں کہاں پر جاپان بار بار پوچھا آتا ہے جاپان کی 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 مونو ہے کی مونو کمونو کہاں کی ہے جاپان کی اکی بانا کہاں کی ہے بولے بھی اکی بانا کہاں کی ہے تو یہ بھی جاپان کی کلا ہے لیکن ایمپورٹنٹ بات کیا ہے یہ تو کمونو تو وستر ہو گیا اکی بانا ایک سجاوٹ کی کلا ہے جس کا پری یہ یہ اپنی پینٹنگ میں یا اپنے وستروں کو سجانے میں کرتے ہیں تو اکی بانا آرٹ کیا ہے جو وستروں پر بھی خوب پری یوگ ہوتی ہے آپ لوگ ہمیسہ یاد رکھیں اس بات کو کی مونو تو موسٹ امپورٹنٹ ہے میں مہتپون یہ آپ کو بتا رہا ہوں میام میار کی بات کرتے ہیں مہ میام میار کی اگر ہم بات کرتے ہیں میام میار کی ہے ثم کی آ researched професс ایسے ہی پیارے بچھے اگر چائنہ کی بات خرتے ہیں چائنہ کی چونگ سم کی بھلو چائنہ کی چونگ سم چونگ سم کحー کی ہے چائنہ کی ہے اور پیارے اگر ہم بات کرتے ہیں کس کی افغانستان کی تو افغانستان میں پیراہن ٹیون بن ہے کیا ہے پیراہن ٹیون بن پیراہن ٹیون بن ہے آرام سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں پیراہن پیراہن ٹیون بن یہ کہاں کی ہیں آپ کی یہ بھارت کے پڑوسی دیسوں سے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہی بھوٹان میں پرسوں کے لیے گھو اور کیرا وانچو راجو کبھی بھولنا مت آپ یہ گھو اور کیرا ٹھیک ہے یہ سب آپ کو یاد رکھ لیں اب میں ان سہارے میں سب سے مہت پون بتاؤں تو جاپان کا بار بار پوچھا گیا ہے سب سے زیادہ پوچھے آتا ہے کمونا اور اکے بانا کلا ٹھیک ہے آگے آئیں آگے آئیں گے بھی یہ اپنا کمنٹ آپ ایک دو بار کر دیا کرو بس اس سے زیادہ نہیں دھوتی گمچھا کہاں کا سوہدیسی وستر کا پرتیق ہے دھوتی گمچھا کہاں کے وستر کا پرتیق ہے میگھالے کا ہے کیا میں نے بتاؤں گمچھا سے کبھی کنفیوز مت ہونا اب انہوں نے تو آپسن میں بیہار نہیں دیا بیہار دیتے تو کنفیوز بلکل ہو جاتے آپ اسم کیا بولیں گے اسم کا ہے آگے آئیں گے ایسا سی سی پیو کا کچھ ہوئے پوچھن تھا بھارت کا کونسا چھتر پٹولا پرنٹ دپٹو کے لیے پرسیدھ ہے پلے بھی پٹولا پرنٹ دپٹو کے لیے تو کیا بولا تھا کرائنو رونا کیا کیا دیو وہ پرسو کے تھے کیا کیا دی بھیا گانا سنایا تھا تمہیں گلت مت کرنا کبھی پرسن کیا بولیں گے گجرات کا ہے کیا بولیں گے پٹولا پرنٹ دپٹا کہاں کا گجرات کا ہے میسور پیٹا ایک پارمپرک پوساک ہے جسے پہنا جاتا ہے میسور پیٹا سر پر پہنی جاتی ہے وہاں پر سر پر پہننے کے لیے ہے میسور پیٹا ایسے کسی ٹوپی کا نام بھی دے سکتا ہے آپ کو پوچھ لے گا ہیڈ گیر تو یاد رکھ لینا وہ ٹوپی ہے تو وہ سر پر پہنی جائے گی یہ بھی میسور پیٹا بھی کہاں سر پر پہنا جاتا ہے ایک پارمپرک پیساک ہے کہاں پر میسور کہاں پڑتا تھا کرناٹک میں میسور اور کون کون سے تھے بتانا جرا پیٹا یاد ہے میسور یاد ہے آرام سے اور لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا تھا مہیلا کون سے کون سی پوساک پہنتی ہیں بتائیں جرا تو انہوں نے کہا تھا نہ تو آج مسور نہ پیٹا الکل یعنی میں بیمار ہوں کل پہنیں گے الکل ساڑیا الکل ساڑیا کہاں کی تھی یہیں کی تھی ٹھیک ہے واپس آئیں گے بھی کتنے کوششن ٹھیک رہے چاروں کے چاروں ٹھیک تھے کیونکہ ایک پرسن تو میں نے سامل کیا تھا آپ کو کہ کہیں میں پڑھاتے ٹائم یہ بھول نہ جاؤں کہ ہم کو ویدیسی بھی پڑھنے ہے اس میں ویدیسی بستر بھی اسی لئے وہ کوششن سامل کیا تھا الکل الکل بہت خوب نیرز گوتم جی ایک دم صحیح ہے چیتن چیتن چیہ مرلی دھر آچل پانڈے ٹیلی گرام پر میتھ کے ڈاؤٹ کیسے پوچھیں بھیا کوششن بھیل دیا کرو بچے سالو کر دیں گے جو ڈاؤٹ گروپ چلاتے نہیں تو سر دیکھ لیں گے اگر نہیں سالو ہو پائے گا ٹیک کیا کرو ہمیسے بھوگولک اپدرسک یعنی کی جو جیاغرافیکل انڈیکیشن کی اسطحی پرابت ساڑیاں ہیں وہ کون کونسی ہیں تو یہ بہت مہتپون ہو جاتا ہے کہاں کی مہیسور اور چندیری ساڑیوں کو کیا ملا ہے جی آئی ٹیگ ملا ہے ایمپی تو مہیسور اور چندیری کہاں کی مدیہ پردیس کی اتر پردیس کی کون کون سی چکن کاری ہم نے پڑھا تھا چکن کاری کلا تو اس چکن کاری کو ساڑی اوپر پریوک کیا جاتا ہے تو لکھنو میں تھی چکن کاری یاد ہے اور بنارس کی جو جری کلا ہے ان کو کیا ملا ہے جی آئی ٹیگ تو جری کلا اتر پردیس میں کہاں کی ہے بنارس کی چکن کاری کہاں کی ہے پیارے بچے لکھنو کی ہے ان کو کیا مل چکا ہے جی آئی ٹیگ مل چکا ہے نیکسٹ ہے آگے آئیں گے نہیں آگے آئیں گے ابھی یہ تیرا کوٹا کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ابھی وستروں کی بات کر رہے ہیں دوست اوڈیسہ میں دیکھو بہت ساری ساڑیوں کو جی آئی ٹیگ ملا ہے ابھی ہم نے سنبل کی بات کی تھی مہیلائے پہنتی ہیں سنبل تو اس کو بھی جی آئی ٹیگ مل چکا ہے بومکئی حواسپوری بہرامپور پٹ ساریاں دیکھو پٹ چطر کہاں کیا تھے اوڈیسہ کیا تھے پٹ چطر کلاں میں بھی ہم نے پڑھے تھے کھنڈوہ ساریاں اور پیپلی ایکلی کیا بولوگے پیپلی ایکلی کہاں کا آپ کا تمہلناڈو کا ہے ٹھیک ہے بولیں گے بھی فٹا فٹ سے سر ایکجامنر دونوں نام دے گا یا ایک پوچھے گا بھئی ایک ایک پوچھتا ہے ہمیں سارے دونوں دے گا تو دونوں میں بھی کوئی دکت نہیں ہے کبھی کبھی وہ چار اوپسن بنا کر کے ملان کرنے کو دے دے گا آپ کو ایکشٹے آندھر پردیس کی منگل گری ساریاں وینکٹ گری ساریاں اور اپڈڈا اور جامدانی ساریاں کہاں کی جامدانی ساریاں کو جامدانی ساریاں کو جی آئی ٹیگ ملا ہے بولو بھی کلدی بھاٹی پوچھ رہے ہیں گریٹر نویڈا کی ہے کوئی یار میرے دوست ایسا کیوں کلیج مت کیا کرو آندھر پردیس منگل گری ساریاں تم دیکھتے نہیں ہو کیا بھئی ایسے بچوں کو جامدانی ساریاں ٹھیک ہے کوئی بھی دیکھت کرنا ٹک کرنا ٹک کی کونسی ساریوں کو جی آئی ٹیگ مل چکا ہے بولیں گے بھی پٹا پٹتے سار جی جی آئی ٹیگ کیا ہوتا ہے یہ آپ کرنٹ افیرز میں کس دن پڑھ لیں گے ادر وائز میں آپ کو اسٹیٹک جی کے میں ایک ٹاپک لے کر کے آؤں گا جی آئی ٹیگ کی سروعات کب ہوئی لیکن میں سب ہی کا اس میں نہیں بتا پاؤں آپ کو میں آپ کو بتا پاؤں گا دارجلنگ چاہے سے کیسے اس کی سروعات ہوئی تھی تو کسی چھتر میں ابھی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو کسی بھی جی آئی ٹیگ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں کی کوئی پرشد چیز ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے بڑھاوا دینے کے لیے اس کے پروڈکشن کو اس کی لوگ پریتا استھاپت کرنے کے لیے اس کو پبلی سٹی دینے کے لیے جی آئی ٹیگ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منسو آگے چلیں الکل ساڑیاں ابھی ہم نے بات کی تھی الکل ساڑیاں مولا کارو مورو ساڑیاں اور کسوری کڑھائی اس کو کیا مل چکا ہے جی آئی ٹیگ مل چکا ہے کہاں بچے یہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ مہتپون نہیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ ایک بار اس کو پڑھنا جرور ٹھیک ہے کوئی بھی دکت آگے چلیں کیرل کی کونسی بلارامپور ساڑیاں اور کاسرگوڑ ساڑیاں یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے کیرل میں کھیک ہے کاسرگوڑ کو اور کتھمو پلو ساڑیاں تیلنگانہ کی گاڑوال ساڑیاں اور سدھی پیٹ ساڑی کونسی ساڑی سدھی پیٹ ساڑی ایک بہت بڑیا ایک بچے کہہ رہے ہیں سونویو سر کی جی آئی ٹیک کی کلاس بہت اچھی ہے سر آہ وہ تو وہ ہاں سے دیکھ لینا آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ جانا اور لکھ لینا اس میں جی آئی ٹیک جو بچے جاننا چاہ رہے ہیں جی آئی ٹیک کے بارے میں اگر میں نے وہ کلاس دیکھی نہیں ہے حالہ کی ابھی تو آپ دیکھ لینا اگر اچھا لگتا ہے آپ کو بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں ہماتشل پردیس کلو سال کنوری سال اور چمبہ رومال تمیل نادو کی کووئی کوڑا کوٹن ہو گئی ٹھیک ہے کیا ہو گیا جمہو اور کسمیر کی کانی سال کو کسمیری پسمینا تو یہ دیکھ بہت پوچھا جاتا ہے پسمینا وستر کہاں کے ہیں پسمینا وستر کہاں پر پہنے جاتے ہیں کیا بولیں گے یہ جمہو اور کسمیر میں پہنے جاتے ہیں مہاراشت کی پنیری پگڑی پیٹھنی ساڑیا گجرات میں تنگالیا سال کچ سال اور پاتن پٹولا کو کیا مل چکا ہے جی آئی ٹیگ مل چکا ہے ٹھیک ہے بھی یہ اور پنجاب میں پھولکاری کو ہم نے یہ چطر کلا میں بھی پوچھا تھا آپ سے پینٹنگز میں بھی تو پھولکاری جو ساڑیاں ہیں بیہار کی سجنی ساڑیوں کو کیا مل چکا ہے جی آئی ٹیگ مل چکا ہے تو بڑے آرام سے کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے بڑے آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو بڑے آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے پڑھتے رہیے اور کل بچے بہت مہتپون ٹاپک یعنی تین کلاسز میں لگ بھگ ہم باٹ کر کے اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمارا کوئی بھی لوک نردت ہے چھوٹے ٹھیک ہے 28 راجے اور 7 کے اندساسد پر دوستوں کے آپ کے فوق ڈانس جو بچے ہوئے تھے ان کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے جیٹل اور سب سے کٹھن پرسن وہیں سے بنتا ہے کوشس کریں گے ہم اس کے لئے اچھے سے ڈیٹا سے اور میں کوشس پریاس یہ کروں گا کہ سب کچھ ہم بنا پائیں ایسا کہ آپ دیر تک یاد رکھ پائیں ٹھیک ہے تو اپنا خیال رکھئے بہت سارا thank you bye bye take care جائے ہند جا بھارات